بونگی آنٹی کی عرفیت سے معروف وزیراعظم کی سابق غیر منطقی معابنی اکسوسی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشی کاوان کو ہٹائے جانے کی بنیادی وجہ ان کی نائحلی کے علاوہ ان پر کرپشن کے سنگین الزامات بھی بتائے جاتے ہیں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے فردوس آشی کے خلاف شکایات پر ایکشن لیتے ہوئے نا صرف انہیں اہتے سے اٹھایا بلکہ ان کے خلاف کرپشن الزامات پر باقاعدہ انکوائری کا حکم بھی جاری کیا ہے 27 اپریل کو وزیراعظم کی معابنی اکسوسی فردوس آشی کاوان کی قابینہ سے اچانک رخصتی کے اعلان نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ انہیں فرس لیڈی بوشرا بی بھی علماروف پنکی پیرنی کے کافی قریب سمجھا جاتا تھا گو کے وزیراعظم کی حکومت کے پونے دو سال میں قابینہ میں کئی بار تبدیلیاں ہو چکی ہیں مگر یہ تبدیلی اس لئے مختلف ہے کہ اس میں صرف معابنی اکسوسی براہ اطلاعات کی چھٹی نہیں ہوئی بلکہ ایک اہم وزارت میں دو بڑے ناموں کی آمد ہوئی ہے وفاقی وزیراعظم کے بڑے احدے کے لیے سینیٹ میں قائد ایوان، سینیٹر شبلی فراز اور وزیراعظم کے معابنی اکسوسی کی طاعت پر لیفٹنین جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا کا انتخاب خاصہ حیران کن اور غیر متوقع تھا تاہم یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فردو ساشی قابان کی یوں بغیر کسی پیش کی اطلاع کے اچانک وزارت اطلاع سے چھٹی کی نوبت کیوں آئی اس حوالے سے اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر فردو ساشی قابان پر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ وہ اپنے شہر سیالکوٹ کے حلقے میں جاری ترقیاتی سکیموں میں ٹھیک اداروں سے پچیس فیصد کمیشن وصول کر رہی تھی اس کے علاوہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے میڈیا کے لیے مقتصد حکومتی اشتہاری وجہ سے بھی کمیشن لینے کی کوشش کی یاد رہے کہ پیپلس پارٹی کے دور حکومت میں بھی فردو ساشی قابان وزارت اطلاع تنشریات کی وزید تھی اور انہیں تب بھی کرپشن کے الزامات پر ہٹایا گیا تھا خصوصا جب انہوں نے تب کے پریس انفرمیشن آفیسر اور موجودہ پیمرہ چیئرمین محمد سلیم سے رشوت کا مطالبہ کیا ان کے خلاف چارچیٹ کے مطابق فردو ساشک نے سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر ضرورت سے زائد ملازمین بھٹی کیے انہوں نے بغیر منظوری کے دو سیکیورٹی گارڈ سمیت اپنے ساتھ نو ملازم رکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ فردو ساشک نے تین سرکاری گارڈیاں بھی لے رکھیں تھی جس کی ان کو اجازت نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ جب وزیر آزم کو فردو ساشک کی موائینہ کرپشن کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی تو کپتان نے انہیں فوراں عہدے سے ہٹاتے ہوئے ان کے خلاف بقاعدہ انکوائری کا حکم جاری کر دیا باخبر درائے کے کہنا ہے کہ فردو ساشک آبان اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے گزشتہ کئی مہینوں سے وزارت اطلاعات کے معاملات پر اپنا کنٹرول کھو چکی تھی اور صرف حکومتی ترجمانی کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اخبارات کے سلکاری اشتہارات کے معاملے میں اے پی اینس وغیرہ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی فردو ساشک آبان کی جگہ حکومت کی نمائن کی وفاقی وزیر شفقت محمود کرتے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فردو ساشک آبان کے وزارت کے معاملات پر اختیارات کتنے کم ہو چکے تھے اس کے علاوہ وزارت اطلاعات کے متعلقہ کئی شباجات یعنی اے پی پی، پی ٹی وی اور پیمرہ وغیرہ کے معاملات درست کرنے کی بجائے فردو ساشک آبان کا زیادہ زور اپنی مراد کی طرف تھا اور وزارت کے معاملات کی طرف ان کی زیادہ توجہ نہیں تھی حکومت سے تعلق رکھنے والے وزارہ اور عراقین اسمبلی بھی اکثر یہ گلہ کرتے نظر آتے تھے کہ فردو ساشک آبان کا عہدہ وفاقی وزیر کے مصابی ہونے کے باوجود وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے تحلیق انصاف حکومت کا امیج بہتر بنانے کی وجہ پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں فردو ساشک آبان نے کئی مواقع پر عوامی سطح پر لا جانی اور بونگی گفتگو اور نازیبہ کلمات ادا کر کے حکومت کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا حال یہ دنوں فردو ساشک آبان کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا جس میں وہ احساس پروگرام سے مستفید ہونے والی ایک غریب خاتون کا ٹھٹھا لگاتے ہوئے یہ پوچھتی نظر آئیں کہ تمہارے اتنے زیادہ بچے کیوں ہیں کیا تمہارا شوہر اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا اس کے بعد ان کا سوشل میڈیا پر ایک اور کلپ وائرل ہوا جس میں وہ اپنی ٹاؤنگوں کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی کہ لوگ فیس ماکس سے اپنا چہرہ تو قبر کر لیتے ہیں لیکن کرونا وائرس نیچے سے بھی اوپر کو چٹ جاتا ہے فردوس آشی قوان کی انہی باتوں کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں انہیں بھونگی آنٹی کہ کر پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ فردوس آشی قوان پر تحریک انصاف والوں کو ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ غیر منتخب ہیں اور پارٹی میں آنے سے پہلے مسلم لیگ قاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بے وفائی کر چکی ہیں اندر کی خبر رکھنے والوں کو کہنا ہے کہ فواد چہدری کو فارغ کر کے فردوس آشی کو معاونے خصوصی ورائے اطلاعات لگوانے میں کپتان کی اہلیہ پنکی پیرنی کا اہم کردار تھا یہی وجہ ہے کہ فردوس آشی قوان نے تقریباً ایک برز کے دوران اس عوضے پر خوب منمانیاں کی اور تحریک انصاف کو وہ نقصان پہنچایا جو شاید اپوزیشن بھی نہ پہنچا سکی تاہم جو کپتان کو اپنی معاونے خصوصی کے خلاف کرپشن کی ریپورٹ مصول ہوئی تو انہوں نے فردوس آشی قوان سے جان ٹھوڑانے میں ہی آفیت جانی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا